السلام علیکم فرینڈس ریکم ٹو زولوجی کارنر آج کے اس ٹ Где میں ہم اسینشل اور نون اسینشل اماینو ایسرshots جن کو انڈسپینسیبل اور اسینشہ بال اماینو ایسرshots بھی کہا جاتا ہے ان کے بارے میں جانیں گے اب سٹڈنٹ اسینشل اماینو ایسرshots کو انڈسپینسیبل اماینو ایسرshots بھی کہا جاتا ہے یہ وہ اماینو ایسرshots ہوتے ہیں جو کہ ہماری بوڈی سینٹسائز نہیں کر سکتی ہے اسی لیے ان کو ہمیں through diet لینا پڑتا ہے یعنی اگر یہ diet through ہم نہیں لیں گے تو ہماری proper growth یا maintenance نہیں ہو پائے گی تو یہ ہماری body کی proper growth اور maintenance کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں اب یہ دس amino acids ہیں جو انسانوں کے لیے یا ریئرس کے لیے essential amino acids کا درجہ رکھتے ہیں اب ان کے نام کیا ہیں وہ یہ ہیں arginine, welline, histurine, isoleucine, leucine, liuzine, mythionine, phenylalanine, threonine اور triptrofen تو ان کو یاد رکھنے کے لیے آپ یہ code بھی use کر سکتے ہیں جس میں آپ کو ہر amino acids کا first letter آپ یاد رکھ سکتے ہیں وہ code کیا ہے A, B, Hill, M, P, T, D اب A سے کیا ہے arginine ہے B سے کیا ہے welline ہے H سے histidine ہے I سے کیا ہے isoleucine ہے L سے کیا ہے leucine ہے L سے پھر کیا ہے again liuzine ہے M سے mythionine ہے P سے phenylalanine ہے اور T سے threonine اور T سے triptrofen تو اس طرح سے آپ آسانی سے ان کو یاد رکھنے کے لیے یہ code بھی use کر سکتے ہیں اب جو students essential amino acids ہیں وہ انسانوں کے case میں بھی دو category میں divide کیے گئے ہیں جس میں ایک category کا نام ہے semi essential amino acids اور دوسری category کا نام ہے absolutely essential amino acids اب semi essential amino acids وہ amino acids ہیں جو کہ adults جو ہیں نا وہ اس کو synthesize کر سکتے ہیں اور اس میں صرف دو amino acids آتے ہیں human beings کے لیے جو semi essential کا درجہ رکھتے ہیں اس میں پہلا ہے arginine اور دوسرا ہے histidine تو جو بچے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر یہ synthesize نہیں ہو سکتے اس لیے بچوں کو کیا ہوتا ہے ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ بچوں کو یہ خوراک کے ذریعے دیے جائیں arginine بھی اور histidine بھی تو ان کو یاد رکھنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں AH جو ہے نا وہ code یاد رکھ سکتے ہیں جسے آپ کو یہ یاد رہے گا کہ arginine اور histidine کیا ہیں یہ semi essential amino acids ہیں جبکہ باقی جو دو ہیں essential amino acids باقی جو آٹھ ہیں ان دو کے علاوہ essential amino acids میں وہ کیا کہلاتے ہیں وہ semi essential نہیں کہلاتے بلکہ وہ absolutely essential کہلاتے ہیں مطلب آٹھ جو ہیں وہ ہمیں through diet لینے ہی پڑیں گے لیکن دو جو ہیں وہ اگر بڑے ہیں بڑا ہو گیا ہے ان بچہ تو اس کو وہ نہیں چاہیے ہوں گے through diet کیونکہ وہ ان کی باڈی خود ہی synthesize کر لے گی ٹھیک ہے لیکن جو بچے ہوں گے ان کو وہ through diet دینے ضروری ہوں گے arginine بھی اور histidine بھی اب جو دوسری major category amino acids کی تھی جو essential کے علاوہ تھی وہ کیا ہیں non essential یا ان کو dispensable amino acids بھی کہا جاتا ہے یہ وہ amino acids ہیں دس amino acids جو کہ ہماری باڈی جو ہے نا وہ خود synthesize کر سکتی ہے مطلب دوسرے nutrients کو بھی مختلف bio chemical cycles کے اندر جو ہے نا وہ utilize کر کے ان amino acids کو بنایا جا سکتا ہے ان کو through diet لینا ضروری نہیں ہے تو ان کے نام یہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں glycine ہے alanine ہے serine cisgine aspartate asperagine glutamate glutamine tyrosine اور proline تو یہ 10 ہی essential amino acids ہیں اور 10 ہی کیا ہیں non essential amino acids ہیں اب جو essential amino acids سے اس میں آپ نے دیکھا کہ دو categories میں وہ divide ہو سکتے ہیں ایک absolutely essential ہیں اور ایک کیا ہیں semi essential amino acids ہوتے ہیں اور الان Earlier ۔ 5. werden qui ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ … ۔